اسلام علیکم ہیلو اینڈ نیہو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی اینڈر نیو ویلوگ کیا حال ہے سب بہن بھائیوں کا ٹھیک تھا کہیں خیرے سے امید کرتا ہوں سب بہن بھائی خیر و حفظ کے ساتھ ہوں گے آج آپ کو لائف ملکنگ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ سینن گوٹس بریڈ ہے اور جو ان گوٹ کی ایوریج کپیسٹی ہے پر ڈے کی وہ تقریباً آٹھ سے سڑھے آٹھ لیٹر ملک جو ہے ان کی کپیسٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً آف لیٹر سے زیادہ والی بوتل ہے وارٹر کی بوتل ہے جس کے اندر اس کا دودھ نکالا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں ابھی تک جو ہے پانچ بوتلیں دودھ کی نکال لی گئی ہیں چھٹی بوتل اس کی دودھ کی نکال رہے ہیں یہ پیور سینن بریڈ ہے ایک لوکل فارم ہے ہمارے علاقے میں تو جو یہ سینن بریڈ کے اوپر کام کر رہا ہے اور یہ موسٹلی اپنی گوٹس کا جو ملک ہے وہ یہاں جو ملک پورڈر فیکٹری ہے ان کو بیشتے ہیں یہ چھٹی بوتل بھی اس کی آلموسٹ فل ہو چکی ہے یہ مور دین 3 کےجی میلک آرینی اس کا جو ہے نکال لیا گیا ہے موسیقا 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 موسیقی موسیقی یہ چھ بوتلیں دودھ کی نکال لی گئی ہیں یہ آلموس جو ہے سڑھے تین لیٹر سے زیادہ دودھ بنتا ہے اب ساتھ بھی بوتل اس کی نکالی جا رہی ہے اور اس کے اندر تقریباً آدھا کلو کے لگ بھگ دودھ مزید آئے گا اور جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ان گوڑس کی جو کپیسٹی ہے وہ آٹھ سے سڑھے آٹھ کے درمیان میں ہے اور یہ سیکنڈ لیکٹیشن کے اندر ہے اس نے دو دفعہ بچے آر ایڈ لیور کر دیئے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اگر چینل پہ نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے ایڈ گیڈ کے لوگوں کا رکھیں خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ